عوض باللہ حیم و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مذبان اسل سید آج ایک بہت ہی اہم اور بہت اچھی خوش شبری کے ساتھ آپ کے سامنے حضر خدمت ہے آج ہم بات کریں گے کورڈ نائنٹین میں بنائے جانے والے اس آلے کے بارے میں کہ جس میں پاکستان ایک پر پھر نمبر لے گئے اور پوری دنیا جس میں ابھی تک ایسا کوئی آلہ اور کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی پاکستان نے وہ ایجاد کر لی ہے اور یورپین کنٹریز اور گلف اور پوری دنیا میں نمبر لے گئے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکوست کروں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسسید لائیو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اٹامک انرجی پاکستان کا ایک زیلی ادارہ ہے نیشنل الیکٹرانک کمپلیکس اس کے ڈی جی نے یہ اعلام کیا ہے کہ ہم نے ایک مشین ایک آلہ ایک ایب ایسید بنا لی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے کوریڈ نائنٹین کوریڈ نائنٹین میں کیا ہوگا اور کیا خوبیاں ہیں یہ میں تفسیرا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں آپ کو جیسا کہ معلوم ہوگا کہ کوریڈ نائنٹین کا جو پہلے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے پی سی آر کے ذریعے وہ بہت ہی تکلیف دے ہے کہ وہ جو نالیج اس کے ذریعے سیمپل لیے جاتے ہیں اس کو یا تو آپ کے برین تک پہنچایا جاتا ہے آپ کے نوز کے ذریعے یا پھر آپ کے موہ کے ذریعے اسے حلق تک اتارا جاتا ہے بہت سارے لوگ اسے تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں ڈرتے بھی ہیں اور اس کے طرف نہیں جانا چاہتے اور اس کے علاوہ یہ بہت مہنگا ٹیسٹ ہے جس کا ریزلٹ کم نز کم دو سے تین دنوں میں آتا تھا یہ ایک تو اس کا وقت بہت زیادہ تھا دوسرا یہ مہنگا تھا اور تیسرا یہ تکلیف دے تھا ان تمام نقائص کو دور کر کے پاکستان نے ایک ایسی اعجاد کر لیا ہے ایک ایسا آلہ بنا لیا ہے جس کا کوریڈ نائنٹین نام رکھا گیا ہے اور اس آلے کے ذریعے کیا ہوگا کہ آپ کو جو ٹیسٹ کروانا ہے اس کے لیے صرف اور صرف جو ضرورت ہے وہ اپنے چھاتی اپنی چسٹ کے ایکس رے کی ضرورت ہوگی آپ وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے جائیں گے اپنے ایکس رے کے ساتھ ایکس رے آپ دیں گے اور ویدن منٹ ایک منٹ کے اندر آپ کو رزلٹ محصول ہو جائے گا کہ آپ کا کوریڈ نائنٹین نیگٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے یہ بہت بڑی ایچیومنٹ ہے بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے کہ جب پوری دنیا میں بہت جدید ممالک ہیں اور وہ ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک ہیں ان کے ہوتے ہوئے پاکستان نے اس معاملے کے اندر بھی نمبر لیا ہے اور سب سے پہلے ایسا عالی تیار کر لیا ہے کہ جو ابھی تک پوری دنیا میں اعجاد نہیں ہوا اور دوسری اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کو بہت ہی سستہ کر دیا گیا ہے آپ کو یہ جو ٹیسٹ کروانا ہے آپ ایکس رے لے کے جائیں گے اور صرف اور صرف ون ہنڈر روپیز آپ دیں گے اور ون ہنڈر روپیز کے دینے پہ آپ کو ٹیسٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ موصول ہو جائے گی اور آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ آپ کو کووڈ ہے یا نہیں ہے اچھا اس کا جو پائلٹ پروجیکٹ تھا جس کو ترتیب دیا گیا یہ بہت ہی بڑے اور بہت اچھے ہاسپیٹل میں اس کو چیک کیا گیا وہاں پہ انسٹال کیا گیا راوی ہاسپیٹل ہے اسلامات کے اندر مارگلا ہاسپیٹل ہے نیوی ہاسپیٹل ہے رینجر ہاسپیٹل ہے اور لاہور کے بڑے بڑے ہسپیٹلوں میں اس کو انسٹال کیا گیا اور وہاں پہ ٹیسٹ کیا گیا جس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ ایپ اور یہ آلہ جو ہے وہ ایک کامیاب آلہ ہے جسے ہم پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس کو ابھی تک جو اس سے بھی بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرگ ریگولیٹی آتھارٹی دو ہزار بارہ کے ایکٹ کے ریعت اس کو اڈیسٹڈ بھی کر لیا گیا ہے اور اب اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں استعمال کیا جائے گا اور اس سے نہ صرف پاکستانی بلکہ پاکستان سے باہر بسنے والے اور دیگر ممالک جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ بھی پاکستان سے اس آلے کو لے سکیں گے اور استعمال کر سکیں گے یہ تھی آج کی بہت ہی اہم نیوز جو ہم تک پہنچا ہی ہے ڈاکٹر ساجد بلوش صاحب جو اس نیشنل الیکٹرونک کمپلیکس کے ڈی جی ہیں سربراہ ہیں انہوں نے یہ خبر خود اناؤنس کی ہے اور یہ اتھینٹی خبر ہے اگر ایسی ہی اہم اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اصل سے یہ لائف فیس بوک اور یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ